جی ناظرین یہ میں نے چننے رکھے ہوئے ہیں چننے پانی کے اندرے بلکل ڈوبے ہوئے ہیں جیسے انسان شرم کے مائرے نہیں ڈوبا ہوتا ان چننوں کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل گرمی کی شدت نے ان کو مار ڈالا ہے اور ان کو مار ڈالیں گے اور یہ جو پکیں گے تو آپ کو تیز کا پتہ لگ جائے گا پھر اس کے اندر یہ پیاز ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے یہ میں ادرکلسن والی کٹوری جو ہے میں اس کو یوں کر کے الٹا دوں گا جیسے انسان جو ہے اپنے وعدے سے الٹ جاتا ہے اینیویز میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ ٹامٹر ڈالیں اس کے اندر اور یہ جو ہے ٹامٹر کے بعد یہ ہری مرچے ڈالیں تاکہ اس کا ٹیس برقرار رہ سکی جب اس کا ٹیس برقرار رہ گا تو اس کا بہت یہ تین مسالیں ہیں یہ حلدی نمک اور مرچے ہیں یہ بھی اس کو یوں کر کے ڈال دیں گے آپ انگلی سے بھی کر سکتے ہیں چمچے سے بھی کر سکتے ہیں اور جیسا آپ کا دل چاہے آپ ویسا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نومن میں کونسی سن لیں نہیں یہ ماں باپ کی کوئی نہیں سنتا جکل یہ اس کا ٹکن اٹھا کے طرح سائیڈ پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ چننے پکے ہیں کہ نہیں واوی بڑے پولے چننے کیسے پڑچ کر کے یہ بار آئے ہیں آپ ان کو دبا کے چیک کر لیں یا تو دبائیں گے نہیں تو پھر کھا کے چیک کر لیں پانی کا کوئی کلر نہیں ہوتا اس کے ساتھ پھل پھڑے بازی کریں گے پھر یہ تیل یوں پھینکیں گے ایسا کر کے پھر اس کو دوبارہ کمائیں گے کمانے کے بعد جو ہے ہم اس کو اوپر رکھ دیں گے پھر اس کے اندر یوں تیل ڈالیں گے تاکہ چکنا ہو سکے اور نیچے سے لگیں جب نیچے سے لگے گا تو یہ کالے نیلے پیلے بھی ہو سکتے ہیں جناب علی اس کا رنگ بہت زبردست ہے میں گا تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت بڑی ہوگا ایسا چنے آپ نے گھر میں بھی نہیں کھائے ہوں گے پھر ہم ڈوئی کو تھوڑی دیر اندر رکھیں گے اس کے اوپر سے پانی کا شڑپا ماریں گے یوں کر کے پانی کا شڑپا مارا تو اس کی گرمی تھوڑی کم ہو جاتی ہے تب ہی انسان کے اندر جو گرمی اس کو کم کر دی چاہیے گرم دماغ سے نہیں سوچنا چاہیے تھنگے دماغ سے سوچنا چاہیے سر پہ بلپ رکھے نہ سوچنے لگ جانا بھائی پھر اس کے اندر ہم یوں کر کے تنیہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم یوں دوبارہ کمائیں گے اور یہ آپ اس کا کلر دے گئے ہو ناظرین بہت اچھا ہے اس کو چمی کرا کے دو دفعہ چٹکا دینا ہے تیسری دفعہ بھی دے دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ناظرین میں نے تو چنے بنایا تھے لیکن سمجھ نہیں آرہی ہے مجھے پتہ نہیں یہ کیا بند گیا ہے بھائی